موسیقی تو جامعہ کی مسجد میں ایک صاحب ہمیشہ خاموش کبھی وہ کوئی بات نہیں کرتے تھے لیکن کبھی کبھار کبھی کبھار وہ ایک زوردار چیخ مارتے تھے زوردار ایک آہ ان کی آواز میں نکلا کرتی تھی جس سے مسجد میں موجود ہر انسان پریشان ہو جاتا تھا اور مجسم شفقت و محبت حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب شرفی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے ساتھ ان کا تعلق تھا وہ ان سے محبت پیار سے بات فرماتے تھے تو ایک مرتبہ حضرت نے یہ بات بتائی کہ یہ شخص جو بیٹھے بیٹھے ایک دیوانا وار آواز نکالتا ہے اس کی زبان سے جو ایک دیوانا وار چیخ نکلتی ہے اس کو کچھ یاد آتا ہے یاد آتا ہے یہ پاکستان جس کو آج ہم بالکل ایک ایسی چیز سمجھ کر جس شخص کا جہاں پر ہاتھ لگتا ہے دعو لگتا ہے وہ اس کو استعمال کرتا ہے جیسے مال مفت اور دل بے رحم کتنی بڑی بڑی قربانیاں ایک داستان عرض کر رہا ہوں حضرت نے فرمایا کہ یہ شخص جو کبھی کبھی چیخ مارتا ہے یہ چیخ اس لیے مارتا ہے کہ یہ ایک ایسے محلے میں رہا کرتا تھا جس کے دائیں بائیں چہار اطراف ہندو اور سکھ رہا کرتے تھے یہ ایک بیٹی کا باپ تھا اس بیٹی سے اسے بڑی محبت تھی جب وہ پورا کا پورا محلہ نظر آتش ہوا اور اس شخص کے گھر تک وہ لوگ پہنچے تو اسے اپنے کاروبار کی گھر بار کی زیورات کی فکر نہ تھی اسے سب سے قیمتی چیز اپنی بیٹی کی عزت کی فکر تھی اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹا آج پھر تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے دو میں سے ایک چیز کا انتخاب کرو یا جان کا یا عزت و عبرو کا فرماتے ہیں کہ اس شخص نے جس بیٹی کو نہ جانے کس محبت کے ساتھ پال پوس کے بڑا کیا تھا کتنے ارمان تھے اپنے ہاتھوں میں تلوار پکڑ کر اس بچی کا سر تن سے جدا کر دیا اس کا سر تو تن سے جدا ہو گیا اس کی عزت و طہارت تو بچ گئی اور وہ خوشی خوشی اپنی جان جانے آفری کے سپرد کر کے چلی گئی لیکن مجھ سے اور آپ سے ہم سب سے ایک سوال اس مظلوم بے قس بے بس باپ کی اس چیخ میں اہم فریاد میں ایک پیغام آج بھی موجود ہے کہ کیا جس کام کے لیے ہم نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا تھا وہ کام ہو گیا کے نہیں ہم نے ایک آوازہ بلند کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب اور معانی کو ہم نے سمجھا اس کے مقصد پہ ہم نے غور کیا یہ ابھی تک ہم اس چیز کا تعیون نہ کر سکے کہ پاکستان کی تکمیل میں حصہ کس کا تھا اور کس کا نہ تھا